بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دوسری جانب پاکستان کی مشلہ افواج میں چین کی جانب سے دیے جانے والا ایک اور انتہائی تباکن ہتھیار شامل کر لیا گیا ہے جس کے بعد بھارتی فوج پر خوف تاری ہو گیا ہے دو دن تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمناہم ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دو دو بھارت نے پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا پنشیر میں پاکستان کی مداخلت کے حوالے سے بھارتی میڈیا پر جو جھوٹا پرپوگنڈا چلایا گیا اس کی تمام تفصیل پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پنشیر میں پاکستان کے آرمی کمانڈوز کی شہادت کے حوالے سے خبریں دی فیک ویڈیو فوٹیج اور تصویریں چلائیں جو کہ بعد میں بنقاب ہوئی اور پوری دنیا میں بھارت کی جگہ ہسائی ہوئی اور دوستو اس کے بعد ایران کی سرزمین سے پاکستان کی فوجی چوکی پر حملہ ہوا اور اس دہشت گردی میں پاک فوج کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا پاکستان کی جانب سے بازابطہ طور پر ایران سے احتجاج کیا گیا اور ایران کو تمام تفصیلات فراہم کی گئیں اور پنشیر میں پاکستانی مداخلت کو لے کر ایرانیوں میں کافی زیادہ پاکستان کے خلاف گوشا تھا اور عمامی سطح پر کافی زیادہ نفرت کا اظہار بھی کیا گیا اور دوستو اس سارے پراپوگنڈے کے پیچھے بھارت تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات کو خراب کیا جائے لیکن دوستو اس دوران ہی پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے افغانستان کے معاملات کے حوالے سے باتشید کرنے کے لیے خطے کے تمام سیکیورٹی چیفز کو بلایا اور اس کی صدرہ ہی پاکستان کر رہا تھا بھارت کو اس سے بھی کھٹکہ لگا کہ ہماری تو تمام پراپوگنڈا مہم ناکام ہو رہی ہے چورچے ایران کی خوفی ایجنسی کے چیف کے دور پاکستان کے بعد ایران میں پاکستان مخالف جذبات ختم ہونا شروع ہو گئے اور دوستو اب پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک اور چھکا لگاتے ہوئے بھارت کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے جن دوستو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باکری پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آ چکے ہیں ایرانی مسلح فواج کے سربراہ ایک عالی ستھی فوجی سیاسی سلامتی اور دفاعی وفد کی قیادت میں پاکستان کے عالی سیاسی فوجی اور سلامتی کے امور کے حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ایران کی مسلح فواج کے سربراہ جب پاکستان پہنچے تو ان کا استقبال محمد علی حسینی دفاعی اتاشی کرنل مصطفیٰ کمبر لیفٹنین جنرل ساکر ملک چیف آف لجسٹک سٹاف نے نور کان ائر بیس پر ان کا استقبال کیا اور استقبال کے بعد ان کی اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں دو دو جہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے ایران کی سرجمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والے حملوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی تو جس میں جنرل باکری کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا کو مرچے لگ گئے ہیں جنرل باکری نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور ایران دو ہمسائے ہی نہیں بلکہ برادر اسلامی ممالک ہیں اور ہماری جڑے آپس میں کافی گہری ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جتنا مرضی زور لگا لے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کوئی دراد نہیں آسکتی دوستو یہ واضح پیغام ہے بھارت کے لیے بھارت جو پاکستان اور ایران کے درمیان درادیں پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشنے کرتا رہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایرانی آرمی چیف کو پاکستان کے دورے پر مدعو کر کے بھارت کی تمام منصوبہ بندی کو خواب میں ملا دیا ہے دوستو میجر جنرل محمد باکری اسلامباد میں اپنے قیام کے دوران وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پر ایرانی وفت کا یہ دورہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آزربائیجان اور ایران کے اپس میں تعلقات بھی کشیدہ ہیں اس پر بھی جنرل محمد باکری کی جانب سے پاکستان سے اس کا پوائنٹ آف ویول لیا جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے مشترکہ دشمن اسرائیل کو آزربائیجان نے اپنے سرحدی علاقوں میں اہم ترین منصوبے سونپ رکھے ہیں اگر وہ یہاں پہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے نہ صرف ایران بلکہ پاکستان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس وجہ سے خطے سے اسرائیل کے خاتمے کے حوالے سے بھی ان ملاقاتوں میں یقینی طور پر بات چیت کی جائے گی دوستو ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جس نے بھارتی فوج کی نیدیں اڑا دی ہیں وہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کو ایک اور انتہائی تباہ کن اور زبردست ہتھیار دے دیا گیا ہے اور یہ ہتھیار آج سے باقاعدہ طور پر پاکستانی فوج میں شامل ہو گیا ہے یہ ہتھیار ہے وی ٹی فور ٹینک دوستو وی ٹی فور ٹینک کے پاک فوج میں شمولیت کے بعد پاکستانی فوج کی رواجتی جنگ میں حملہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے گھجنوالا کا دورہ کیا اور دورے کے دوران جدی ترین چینی ساختہ وی ٹی ٹینک فور کو سٹرائک فارمیشن کا حصہ بننے کا عمل دیکھا دوستو وی ٹی فور ٹینک ایک جدی ترین جنگی مشین ہے یہ ٹینک گہرے پانی میں بھی مہارت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس ٹینک کو دنیا کے کسی بھی جدی ترین ٹینک سے موازنہ کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بلاس پروف صلاحیتوں سے لیس ہے اور اپشن ایف وائی فور سے لیس ایم بی ٹی تھاؤزن کلاس کا یہ وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک دراصل پاکستان کی تیار کردہ ایم بی ٹی تھو تھاؤزن کلاس کے الخالد مین بیٹل ٹینک کا جدی ترین طاقتور ورجن ہے پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی آرمڈ کور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین سے ایک ہزار کی کسی تعداد میں وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک خریدے ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق خطے میں بدلتی ہوئی اسکری صورتحال اور سرحدوں پر بھارتی جاریت کے پیش نظر ملکی محشت کو درپیش کڑے امتحان کے باوجود پاکستان اپنی سلامتی کے لیے فوجی طاقت بتدریج بڑھا رہا ہے دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتایتے چلیں کہ ایم بی ٹی تھاؤزن کلاس کے وی ٹی فور ٹینکوں کی شمولیت سے پاکستان آرمیٹ فورس کی قابلیت اور فائر پار میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے جس سے مگر بھی سرحد خاص طور پر چھم جوڑیاں سیکٹر راجستان اور سندھ کا بارڈر ناقابل تسخیر ہو جائے گا دوستو ٹریک شوزر چیسز کی بنیاد پر وی ٹی فور ایم بی ٹی کو ہل آل ویلڈل سٹیل کوچ ہے اور اس ٹینک کا مجموعی وزن باون ہزار کلو گرام ہے عملے کے تین افراد کمانڈر ڈرائیور اور گنر کی گنجائش ہے ڈرائیور نشیست ایک ہیچ کے ساتھ فارورڈ ہیل کے وست میں واقع ہے اور کمانڈر بیج کے دائیں طرف اور گنر بائیں طرف بیٹھتا ہے دوستوال خالد ٹینک کی طرح اس ٹینک میں بھی ائر کنڈیشن سسٹم فائر کنٹرول سسٹم اور بلاس پروف نظام موجود ہے وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک میں بکتر بانڈ کیریئر مین بیٹل ٹینکوں فوجی تنصیبات آرمیٹ گاڑیوں اور نیچلی پرواز کرنے والے ہیلیکپٹروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے اس میں ایک 125 ملی میٹر کی یہ گنگ اس کے علاوہ گولہ بلاسٹنگ انٹی ٹینک وار ہیڈز اور گائیڈڈ میزائل بھی فائر کر سکتی ہے البتہ انٹی ٹینک میزائلوں کی زیادہ سے زیادہ حد 5 کلومیٹر ہے اس ٹینک میں 12.7 ملی میٹر کی لانگ ریج انٹی ائرکرافٹ مشین گن اور 7.62 ملی میٹر کی ایکسل مشین گن بھی نصب ہے دوزر یہ جدی ترین ٹینک پاکستان کی مسلح افواج میں شامل ہونے کے بعد بھارت کے سردی علاقے خاص طور پر چامجوڑیاں سیکٹر راجستان اور سندھ بارڈر پر بھارتی فوج کو کسی بھی دراندازی کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوزر کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حمد وارس